ہریانہ کے نوہ میں ہوئی ہنسا کے بعد اس کی آگ گروگرام تک پہنچی یہاں نہ جانے کتنے بے قصور لوگوں کے گھر اور دکانوں میں توڑ فوڑ اور آگ جنی ہوئی دنگوں کے درد کے بعد ان کے پاس صرف آنسو بہانے کے سوائے کچھ نہیں تھا ایسے ہی ایک شخص کللو میہ ہیں جن کی بادشاہ پور سیکٹر سرسٹھ میں ستھت چھوٹی سی دکان کو دنگائیوں نے ایک اگست کو فونگ دیا تھا اس دکان سے ہی کللو میہ کی دو جون کی روٹی جٹاتے تھے کللو میہ کی جلی دکان کا فوٹو کسی نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا اس کے بعد ہندو مسلم کی دور درد مگا نہ سکے اس کے لیے ایک ہندو محلہ یوگیتہ نے نہ کیول کللو میہ کے درد کو سمجھا بلکہ کللو میہ کی مدد کو لے کر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ان کی فونکی ہوئی دکان کو پھر سے سوارنے کا بیڑا اٹھایا یوگیتہ نے اپنے انجیو کی مدد سے کللو میہ کی جلی ہوئی دکان کے پاس ہی ایک دکان بنوہ ان کو سوپ دیا ہے یوگیتہ نے کللو میہ کو ان کی دکان سوپ کر پوری دکان کو ہری بھری کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے انہوں نے کللو میہ کی پریشانی کو سوشل میڈیا کے جریعے دیکھا تھا جس کے بعد انہوں نے کللو میہ کی مدد کرنے کا فیصلہ لیا یوگیتہ نے یہ بھی کہا کہ کللو میہ جیسے اور پرطارت لوگوں کی وہ مدد کریں گی ویڈیو میں یوگیتہ نے ان لوگوں کو بھی قرارہ جواب دیا ہے جو آپ سی بھائچارہ اور ماحول کو بگاڑنے میں لگے ہیں یوگیتہ نے کہا کہ اگر کللو میاں کو کوئی پریشان کرے گا تو وہ ان کو فون کرے اور یوگیتہ انہیں قرارہ جواب دینے کا کام کریں گی یوگیتہ نے کہا کہ آپ کے جیسے کتنے بھی دنگائے آج جائیں پرانتو جو لوگ ان کی مدد کرنے والے ہیں وہ سو گنا نہیں ہزار گنا نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہیں اور وہ ہم کللو کے ساتھ کھڑے ہیں یوگیتہ نے بتایا کہ ہندو سنگٹھن جوڑتا ہے توڑتا نہیں ہے کیونکہ ہندو سماج میں بتایا گیا ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے اور اگر آپ کسی کا برا کروگے تو آپ ہندو نہیں ہو یوگیتہ نے کللو میہ کو آشواسن دیا کہ وہ خود ایک دوسرے سمپردائے سے ہے اور ان کے سمپردائے میں کبھی بھی ایسی باتیں نہیں سکھائی گئی ہیں کہ کسی کا نقصان ہو ایسے میں کللو میہ سہمیں سہمیں سے مسکراتے ہوئے نجر آئے اور کللو میہ نے اپنی دکان کھول کر اپنی جندگی کو سچارو روپ سے شروع کر دیا ہے میرے ساتھ کللو میہ ہے جن کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی پچھلی جس میں ان کی پوری دکان کو جلا دیا گیا وہ آپ کو وہ بھی ہم دکھاتے ہیں اور جب ان کی پوری دکان جلا دی گئی میں نے سوشل میڈیا پر جب یہ دیکھا اور مجھے لگا کہ اتنے بزرگ ہیں اتنی محلت کر رہے ہیں کہ دور سے آئے ہیں گاؤں میں چھوڑ کر سب کچھ اپنا یہاں پر دکان چلانے تاکہ دو وقت کی روٹی کا انصدام کر سکے اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ایسا ہوا آپ بتانا سائیں گے کچھ ہاں جی میں بہت پریسان ہو گیا کئی دن ہو گئے میری دکان جلائے ہو گیا تو کللو جی ہم نے آپ سے جیسے فون پر بات کی اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی دکان جل گئی وہ بلکل پاس نہیں تھی اور ایک یہ دکان ہمیں مل رہی تھی ہم نے کللو جی کو آشواسن دیا آپ کے ساتھ پھر سے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ہم میں خود ایک دوسرے سمپردائے سے ہوں ہندو سمپردائے سے ہوں اور کھل کے کہتے ہوں کہ ہندو سمپردائے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں سکھائی گئی ہے کہ دوسروں کا گھر توڑو دھرم جوڑتا ہے دھرم توڑتا نہیں ہے اور ہندو جو سبیتا ہے جو ہندو ریلیجن ہے ہمارا بہت اچھا اور وہ کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کی رکشہ کرنی ہے انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے اور اسی لئے اپنے دھرم کو نبھاتے ہوئے میں چاہتی ہوں میں آپ کی مدد کروں اور یہ دکان میں نے آپ کو اسی لئے بولا میں آپ کو دلاؤں گی اور آج سے آپ کام شروع کریں گے اپنا اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ دکان جو ہم نے آپ ہمیں لے کے چلیے اور پھر سے اپنا نیا جیوہن شروع کریں اور بے ججک رہیے بے گر رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے جیسے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی اور پرد کریں گے ہم نے ناریل نہیں لائے نیتا ہم ناریل نہیں لائے یہ جو ہے نا یہ گے سوڑ ہو نا یہ دکان پھر جی ہے یہ کلو جی کا سمان پھر سے کلو جی کی زندگی واپس صرف نارمل ہوئے گی کلو جی آپ آئیے ادھر اور سمجھ لیجی آپ سمیل کا سپورٹ کلو جی کو اور چاہیے اس لئے ہم کلو جی کے اکاونٹ ایٹرز میں آپ سے شیئر کریں گے ڈائریکٹ تاکہ آپ ان کی اور مدد کر سکیں تاکہ یہ پھر سے اپنا دیوان لائسے ہی شروع کر سکیں جو ان کا اس دنگوں سے پہلے تھا اور میرا پھر سے یہ آپ سبی کو پیغام ہے کہ ہم ہوں گے کامیاب ایک دن ہوگی شانتی چاروں اور ایک دن اور کلو جی جیسے اور بھی جو پرداری تھے ہم سب کو ملت کرنے کی کوشش کریں گے پر پھل حال کلو جی کو یہ دکان ہم نے لے کے دیئے ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آگے سپورٹ آپ ان کی اکاونٹ میں ڈائریکٹ کیجئے اور تاکہ یہ پھر سے اپنا بھرن پوشن شروع کر سکیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی پیل آئیکن کو دبائیں موسیقی